بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلگم کا ہنڈر پرسنٹ شکیلی علاج اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بلگم کو دور کرنے کے لیے طبعہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین سے چند ارشادات آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں جن پر عمل کر کے بلگم کے مرض میں مختلع کوئی بھی مریض اللہ کی رحمت سے شفایاب ہو سکتا ہے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شہد بلگم کو رفع کرتا ہے ایک اور مقام پر فرمایا کہ بلگم کا علاج ہمام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہار مو نہانے سے بلگم دور ہوتا ہے اور فرمایا انجیر بلگم کا اخراج کرتی ہے ایک اور مقام پر فرمایا کہ خجور بلگم کو جسم سے نکالتی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمانے پاک ہے کہ زیادہ کنگا کرنا بلگم کو دور کرتا ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلگم کا بہترین علاج ہمام ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہار مو شہد کھانے سے بلگم دور ہوتا ہے اور فرمایا زیتون کاتے بلگم ہے ناظرین بلگم کے مرض سے نجات کے لیے لوگ ترہ ترہ کے علاج میں ٹھویروں روپیہ زائع کرتے ہیں مگر پھر بھی کامل شفاہ نہیں ملتی ہمارا مشاہدہ ہے کہ آپ مذکورہ بالا فرامین میں سے کوئی ایک بھی آزمائیں انشاءاللہ فیض ہنڈر پرسنٹ یقینی ہوگا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ